سپریم جیڈیشل کیونسل کی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش سپریم جیڈیشل کیونسل نے ہٹانے کی سفارش صدر مملکت کو بھیجوا دی جسٹس شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف احتجاج مسلم لیگ نون کی عراقین نے پارلیمنٹ کے سامنے اجلاس بلا لیا عیاس صدیقی زیر صدارت اجلاس میرانہ سناؤلا مرتضی جاوید اباسی مریم اورنگزیب جاوید لطیف اور دیگر عراقین کی شرکت توجہ دلاؤ نوٹس پیش عراقین کی نارے بازی پاکستانیوں پر مزید کرزہ چڑھانے کا منصوبہ پاکستان نے کرزے کے لیے آئی ایم ایف کو باقاعدہ درخواستے دی وزیر خزانہ حصد عمر کی سربراہی میں پاکستانی وفت کی آئی ایم ایف سربراہ کرسچین لگارڈ سے ملاقات چھے ہزار سے تیس ہزار روا ہے پاکستان کے پر کرزہ ہے ایک ڈیٹرڈ ہمیں انیلیسز جائیے کہ کن پروجیکٹ پر کیا ہے یہ کیسے خرچ ہوئا ہے سب سے زیادہ ایمبشیس ہماری یہ سکیم ہے ہاؤزنگ کی پہلے دفعہ پاکستان میں کتنی ایمبشیس سکیم ہے جہاں پچاس کار گھر پانچ سالوں میں اس کے لیے ہم نے پورا ایک سٹرکچر قائم کر رہے ہیں کہ اپنا گھر اتھارٹی جو جو انشاءاللہ دو میں بے قدر قائم ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی اکانومی کو اٹھا سکیں کرزوں کی قسطوں کے لیے مزید کرز لینا پڑا رہا ہے دس سال میں پاکستان کا کرزہ چھے ہزار سے تیس ہزار عرب تک پہنچ گیا قوم کے عربوں روپے لوٹ کر کھا لیے گئے نیا پاکستان ہاؤزنگ فریگرام سے بے گھروں کو گھر ملیں گے وزیراعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب وزارت خزانہ سے دس سال میں لیے گئے کرزوں کی تفصیلات طلب ملکی معاشی بدحالی کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمات چلنے چاہیے پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے اوپوزیشن شور مچانے کی بجائے جواب دے ہاؤسنگ سکیم میں جو گھر بنائیں گے وہ سرکاری زمین پر ہوں گے حکومت پیسہ نہیں لگا رہی یہ گھر پرائیوٹ سیکٹر بنائے گا وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیراعظم پواہ چودری کی میڈیا کو بریپنگ ائر مارشل ارشد محمود ملی کو پی آئی اے کا چیئرمن مقرر کرنے کا فیصلہ پرویس مشرف بطن واپس آ جائیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا مکمل سیکیورٹی اور علاج کی سہولت دیں گے اگر باہر بھی جانا چاہے تو اجازت مل چاہے گی دیگر عدالتوں کو کہہ دیں گے آرٹیکل چھے کے مقدمے کو امد نظر رکھ کر حکم جاری نہ کریں این آر او کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے رمانس سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرناس خود نوٹس کی سماعت کیا تحریک لبیک ریجسٹر جماعت ہے اگر ایک شخص کہتا ہے وہ آئینے پاکستان کو نہیں مانتا کیا وہ سیاسی جماعت ریجسٹر کروا سکتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسا کا استفساد الیکشن کمیشن نوٹس جاری کر سکتا ہے رانی جنرل کا جواب آٹی ایس میں خرابی کی تحقیقات شروع ایف آئی نے ناترا اور الیکشن کمیشن سے ریکارڈ طلب کر لیا متعلقہ حکام کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے حفاظتی زمانتوں کی درخواست خارج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ کا ملک بھر کے بکلہ کی ڈگریز اور سکول سرٹیفیکیٹس کی تصدیق کرانے کا حکم جن بکلہ کی ڈگریز جالی ہیں ان کی تصاویر اخباروں میں چھاپیں پیشے سے کالی بھیڑوں کو نکال دیں چیپ جاسٹس کے ریمانس سپریم کورٹ کی منرل وارٹر کمپنیز کو ایک روپے لیٹر ادا کرنے کی تجویز یہ بات تصند ہے تو بتا دیں ورنہ بند کر دیں اس انڈسٹری کو جو ملک کو بنجر بنا رہی ہے ایک پیسہ ادا کر کے باون روپے لیٹر پانی نہیں بیشنے دیں گے کمپنیز کے مالکان اربو گیلن پانی استعمال کر کے اربو کما چکے ہمارا پانی ہمیں ہی بوترلز میں بند کر کے دیا جاتا ہے اب ہم منرل وارٹر نہ پییں نلکے کا پانی استعمال کریں چیپ جاسٹس کے ریمانس آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے مجھے کسی سے عشق کا تجربہ نہیں ممکن ہے اعتزاز عیسن کو عشق کا تجربہ ہو ملک کے ساتھ عشق ایسا سلوک کرنا ہے ملکوں ماشو کا سمجھ کر خیال کیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا منرل وارٹر کمپنی کیس کی سمات کے دوران چیپ جاسٹس کا اعتزاز عیسن سے مقالبہ نیب نے پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر مجاہد کامران کو گرفتار کر لیا جامعے میں خلاف زابطہ بھرتیوں کا الزام مجاہد کامران نے اپنی اہلیہ کو یونیورسٹی لاو کالج کے پرنسپل تائینات کیا تھا نیب زرائی کے مطابق یونیورسٹی کے پان سابق ریجسٹرار کو بھی گرفتار کیا گیا فیصل رضا عبدی دو روزہ جسمانی ریوانٹ پر پولیس کے حوالے اسلام آباد ہائی پورٹ میں سابق سینیٹر کی مقدمے کے اخراج کی درخواست مسترد جس کا دل چاہتا ہے عدلیہ پر کیچڑ اچھالتا ہے چیپ جاسٹس اور عدلیہ کو سریان دھمکیاں دی جا رہی ہیں جسٹس محسن کیانی کے ریمانس آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا تین روزہ سرکاری دورے پر برطانیہ میں موجود آئی اس پی آر کا کہنا ہے سپا سالار برطانیہ میں سیول اور ملٹری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے این اے پینسٹ کے زمنی الیکشن کے لیے سیاسی گہمہ گہمی پاکستان مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے مشترکہ امیدوار چودری سالک حسین کی انتخابی سرگرمی آتیز تلاغنگ بازار کا دورہ بوٹرز اور تاجروں سے ملاقاتیں مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کہتے ہیں نیک نیتی سے مسائل حل کریں گے سکھر میں علمناک واقعہ سالپٹ میں دیوار گرنے سے نو بچے جامحق دو زخمی ہو گئے وزیر آلہ سنگ مراد علی شاہ کا نوٹس کمیشنر سے ریپورٹ طلب زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت دورہ نے زلہ انتظامیہ کا موتا سنگ میں سرکاری زمین کو باگزار کروانے کے لیے آپریشن دورانے آپریشن مضاحمت کا سامنا ٹیم پر حملہ کیا گیا شیشے توڑ دیے گئے پولس نے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا غیر ملکی مصنوعات کا انکار وطن سے محبت کا اظہار روپے کا بڑھانا ہے احترام تو یہ ہے کرنے کا کام میڈ ان پاکستان پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے لیے ٹوری پور نیوز کی ملگیر موہم غیر ملکی مصنوعات کا انکار وطن سے محبت کا اظہار روپے کا بڑھانا ہے احترام تو یہ ہے کرنے کا کام کھانے کی اشیاء ہو یا بیش کی مت لباس حسن کو چار چان لگانے کا ہو سامان ہر چیز کے لیے بولیں میڈ ان پاکستان امریکی تاریخ کا بدترین توفان طاقتور توفان مائیکل امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحل سے ٹکرا گیا لاکھوں افراق کی نکل مکانی بارشوں سے درخت کھمبے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے اسلاموباہت ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شاکت عزیز صدیقی کو ہٹانے کی سفارش کر دی سفارش کی کاپی 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے اس حوال سے اپڈیٹ جانیں گے احتشام قیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیا ہیں جی بالکل جیسے شاکت عزیز صدیقی جو کہ اسلاموباہت ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں ان کی جانب سے ریولپنڈی بار کے میں ان کی جانب سے خطاب ہوتا گیا تھا اور اس خطاب میں ان کی جانب سے متنازع کچھ تقضیر کی گئی تھی جس کے نکیٹے میں ان کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا گیا تھا اور سپریم جوڈیشن کونسل میں ان کے خلاف انکوائری ہوئی اور اب سپریم جوڈیشن کونسل کی جانب سے ان کو عوضے سے ہٹانے کے لیے سمدی صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی ہے سمدی میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کا جج ہوتے ہوئے انہوں نے جابتہ اخلاق کی خلافبرتی کی ہے اور اس خلافبرتی کے پہت وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج باقی نہیں رہ سکتے ان کو آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے سیکشن چھے کے تحت ان کے عوضے سے اٹھایا جائے اب یہ سمدی ارسال کر دی گئی ہے صدر مملکت کو اب صدر مملکت نے اس پر فیصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی حفاظتی زمانت کی درخواستیں مسترد کر دی عدالت نے حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی اسی بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں احتشام قیانی مملکت کے دو رکنی بینچ نے خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی حفاظتی زمانت کی درخواستوں پر سمات کی سابق وفاقی وزیر کے وکیل نے عدالت سے استعداد کی کہ نیب کی طرف سے تلبی کا نوٹس ملا گرفتاری کا حدشہ ہے پندرہ روز کے لیے عفاظتی زمانت منظور کی جائے جسیس آمر فاروق نے ریمارکس دیئے لاہور جانے میں ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں آپ نے سائیکل پر جانا ہے یا پیدل پندرہ دن تو پیدل جانے کے لیے بھی زیادہ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ساد رفیق اور سلمان رفیق دونوں کی عفاظتی زمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں عدالت نے دونوں رانماؤں کو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے احتشام کیانی 24 نیوز اسلام آباد وفاقی وزیر طلعات فواد چودری کہتے ہیں کہ اسلام آباد ائرپورٹ کا جامع آڈٹ ہوگا ائر وائس مارشل ارشد خان کو پی آئیے کا چیرمن لگایا گیا ہے سرکار کی زمین پر بینک لوگوں کو کرسا دے گا نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم مکمل طور پر محفوظ سکیم ہے امریکہ میں پچھتر فیصد گھر کرز لے کر ہی بنتے ہیں دس سال میں پاکستانی معیشت کی بدحالی پر پارلمانی کمیٹی بننی چاہیے سرکار کی زمین ہے وہ کولیٹرل ہوگی اس کے اوپر گھر جو ہے وہ لوگ اپنا خود بنائیں گے کیونکہ دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ ساری عمر کماتے رہیں اور آخر میں گھر بنا لیں یا پہلے گھر لے لیں اور پھر ساری عمر کماتے رہے ساری عمر کام کرتے ہیں انڈ کے اوپر گھر بناتے ہیں تو اس کو اس فارمولے کو تھوڑا ریورس کیا ہے پی آئی اے کا معاملہ اس کے بعد آیا ہے ایو ماشر ارشد خان صاحب کو جو پی آئی اے کا نیا چیرمن مقرر کیا گیا ہے ہاؤزنگ سکین جو جو سٹرکچر اس کا بنایا گیا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس وقت امریکہ میں تقریباً پچھتر فیصد جو گھر ہیں وہ کرس لے کے مورگج زمین کے اوپر مورگج لیا جاتا ہے گھر بنتے ہیں اور ایک اہم خبر کے نواز شریف بور حکومت کے ساتھ حرب کے وزیراعظم ٹرگرام کا سپیشل آڈٹ کرنے کا حکم آگیا وزیراعظم امران خان نے سپیشل آڈٹ کا ٹاسک اکاونٹن جنرل پاکستان کو سوم دیا پنجاب میں ساتھ حرب روپے کے ایس ڈی جی پرگرام کا سپیشل آڈٹ اب ہوگا نواز شریف دور حکومت کے ساتھ حرب کے وزیراعظم پرگرام کا سپیشل آڈٹ کرانے کا حکم آگیا وزیراعظم امران خان نے سپیشل آڈٹ کا ٹاسک اکاونٹن جنرل پاکستان کو سوم پا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں پنجاب میں ساتھ حرب روپے کے ایس ڈی جی پرگرام کا بھی سپیشل آڈٹ ہوگا اور وزیراعظم امران خان نے عوام کو چھے ماہ سے ایک برس تک مشکلات کا سامنا کرنے کی ہدایت کی تاہم بینک کے مطابق صورتحال اس سے زیادہ گم بھی رہے بینک کے مطابق پاکستان کی معیشت دو سال تک نازک صورتحال سے دوچار رہے گی جس کی وجہ کمزور معاشی ترقی اور غربت نکالنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں دشواری ہوگی پاکستان کو بڑھتے ہوئے خسارے کو پائدار بنیادوں پر طویل مدتی ترقی کے لیے کم کرنے کی ضرورت ہے مزید سرمایہ کاری اور سنتی پیداوار کو فروغ دینا ہوگا بہتر تنقواہوں والی ملازمتیں پیدا کرنے سے مستقبل میں معاشی ترقی اور استحکام آئے گا اور پاکستان نے آئی ایم ایف کو کرزے کے لیے باقاعدہ درخواست دے دی ہے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی درخواست کا جائزہ لیا جا رہا ہے مذاکرات کے لیے وف جل پاکستان پہنچے گا پاکستان آٹھ سے دس ارب ڈالرز کا کرزہ مانگ سکتا ہے انڈونیشیا کے شہر بالی میں وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گاونر تارک باجواہ کی سربراہی میں وفت نے آئی ایم ایف کی سربراہ سے ملاقات کی ملاقات میں پاکستان نے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قرضے کی درخواست درپیش ہیں بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے روا مالی سال کے دوران پاکستان کو آٹھ سے دس ارب ڈالرز کا قرضہ واپس کرنا ہے آئی ایم ایف کی سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی درخواست کا بہت جائزہ لیا جائے گا آئی ایم ایف کا وفت اگلے چند روز میں پاکستان کا دورہ کرے گا اور پاکستان کے ساتھ بازابطہ مذاکرات کا آغاز ہوگا جس میں پروگرام کو حتمی شاکل دی جائے گی وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق معاشی بحالی اور استحکام کے لیے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کا فیصلہ کیا گیا اہم خبر شامل کریں پنجاب حکومت مالی بہران کا شکار ہو گئی ایک لاکھ تیس ہزار ساتھ ساتھ کو پیبر مارکنگ فیس ادا کرنا حکومت کے لیے درد سر بن گیا ہے علی رامی اس حوال سے مزید اپڈیٹس کیا ہیں ملکو یہ فروی دو ہزار اٹھ میں پیک امتظام نے اسازہ کو ذمہ دار دی کہ وہ پانچ کراٹی جماعت کے امکانات کو لیے گیا اس کے بدلے میں دیا جاتا ہے اسازہ کو ازار پیبر مارکنگ کے لیے لیکن وہ نو ماہ بعد گزنے کے باوجود ابھی تک تک تیس کروڑ کی رقم ہے ایک لاکھ تیس ہزار اسازہ ہے پنجاب بھر کے اور اسازہ کی طرف سے احتجاج بھی کیا گیا اور بارہا محکمہ سکول ایڈوکیشن سے رجوع بھی کیا گیا لیکن محکمہ سکول ایڈوکیشن اسمام میں جواب بھی نہیں دے سکا اب پیک انتظام کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ ٹھیک ایلی شکری آپ کا پشاور میں خیبر پختون خواہ فوڈ اتھورٹی نے مختلف کاروائیاں کی اور کاروائیوں کے دوران گھر میں ناکس چاکلیٹ بنانے والی فیکٹری اور ناکس بسکٹ چپس مسالہ بیشنے والی تین دکانیں سیل کر دی گئی ہیں پشاور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ خیبر پختون خواہ فوڈ اتھورٹی نے کاروائیاں کی اور ان کاروائیوں کے دوران گھر میں ناکس چاکلیٹ بنانے والی فیکٹری اور ناکس بسکٹ چپس مسالہ بیشنے والی تین دکانوں کو سیل کر دیا گیا پشاور کرنے میں تجاوزات کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا گیا آپریشن کے دوران تجاوزات اور سٹال قائم کرنے پر تیس دکانداروں کو حوالات میں بند کر دیا گیا آفتار محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتار بتائے گئے اس بھی چاہاں پکنٹ پولیس نے کروڑ روپے کے نواد رات سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور پولیس نے گلگت جانے والی کوچ سے چھے مورتیاں برامت کر کے کوچ کے کنڈیکٹر کو گرفتار کر لیا پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے لیے 24 نیوز نے ملگر موہم شروع کر دی ہے غیر ملکی مصنوعات کا انکار کریں وطن سے محبت کا اظہار کریں اہم ملکی شخصیات نے بھی اس مہم کی حمایت کی ہے جو بھی استعمال کرنا ہے سامان ہونا چاہیے وہ صرف میڈن پاکستان 24 نیوز نے پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے لیے میڈن پاکستان مہم شروع کر دی رنگ برنگے کپڑے ہوں یا آرائش حسن کا سامان کھانے پینے پاکستان کا قیمتی ذرہ مبادلہ بھی بجایا جا سکتا ہے ملگیر سطح پر شروع کی جانے والی اس منفرد مہم کا مقصد صرف اور صرف پاکستان سے محبت کا ثبوت دینا ہے پاکستان ہی ہیں تو پھر صرف اور صرف پاکستان کی بنی اشیاء استعمال کریں یہی شعبیس سے تعلق اکھنے والی شخصیات کا بھی پیغام ہے کیجئے میں تو اس سے چڑھتی ہوں مجھے تو اتنا برا لگتا اگر کوئی کہ کہ میں نے برین کی چیز پہنی کیوں آپ نے پہنی کی چیز کی کمی ہے بہت جتنے بھی پاکستان کے اندر مسنوات بنتی ہیں ہمیں ان کو فروغ دینا چاہیے اس لیے آپ بچے ہیں یا بڑے نوجوان ہیں یا خاتون آگے بڑھیں پاکستان سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے نہ صرف خود میڈن پاکستان والی اشیاء کا انتخاب کریں بلکہ اپنے دوستوں ایکسپورٹ پہ ہمیں کام کرنا چاہیے ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے چینل 24 نے بہت اچھی مہم شروع کی ہے جیو پاکستان اور پاکستان مسنوات کو زیادہ زیادہ استعمال کریں پاکستان زندہ باد 24 نیوز نے جو انیشیٹیو لیا ہے ہمارا پاکستان ہماری مسنوات کا یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی مسنوات استعمال کریں تاکہ ہمارے زرح مبادلہ میں اضافہ اور ملک پھلے پھولے ترقی کریں ہمارا ملک ہماری مسنوات بہت زبردست چلائیے 24 نیوز باقی چلائیے چلائیں ہمیں چاہیے ہمارے اندر ملک کے اندر جو ریوینیو جنرائیٹ ہوگا ہمارے اپنی انڈسٹری وہ پھلے پھولیں گی تو اس مہم کو جتنا سپریڈ کیا جائے تمام لوگوں کو اویرنس دیں کہ اپنے ملک کی مسنوات بہت ہمارے ہمارے اتنی زبردست پروڈکس اویلیب ہیں بجائے ہم اور دوسری جو ہے تو حکومت جو کرز لے رہی ہے اس کے حوالے سے اگر یہ کرز نہ لیتے تو اتنا ڈالر اوپر نہیں جاتا ہم اپنے پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے اس سے ہمارے اپنے روپے کی قدر میں کافی اضافہ ہوگا شہریوں کے تاثرات تو آپ نے جانے کراچی میں الیکٹرونکس مارکٹ کے دکانداروں اور خریداروں نے میڈن پاکستان مہم کی حمایت کی ہے مزید بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز سمین بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کس طرح سے دکاندار اور خریدار اس مہم کی حمایت کرے ہیں جی بلکل جس طرح سے چینل 24 کی جانب سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ غیر ملکی مسنوات کا بائیک آئی کارٹ کیا جا جا پاکستانی مسنوات سے پیار کیا جا جا اس سلسلے میں ہم ایک الیکٹرونک آئیٹمز کی شاپ پر موجود ہیں جہاں پر ہمارے گھروں میں روز مررہ کے استعمال میں جو اشیہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ان میں ٹی وی فریج واشنگ مشین ای سی گیزرز اونز یہ تمام تر وہ آئیٹمز ہیں جو پاکستان میں تیار کیے جا رہے ہیں یہاں پر بھی دکاندار کے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہی پر کام کر رہ ہوتی ہیں پاکستانی کولیٹی ہر چیز میں چلنے میں پاکستانی کولیٹی ہر لیاز سے کولیٹی اچھی ہے باگی جو بار کی جو ہوتی ہیں تقریباً چیزیں نہیں چلتی اپنی کولیٹی اپنے ملوک کی چیزیں ہم لوگ زیادہ استعمال کرتے ہوں اور ہم لوگ زیادہ بیچتے بھی ہی بہت اچھی کولیٹی میں مناسب پاکستانی تمام مسنوات موجود ہیں الیکٹرونک کے تمام تر آئیٹم جو ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کی اس تمام تر چیزوں کو کامیاب بنانے کے لیے اور چینل ٹوینٹی فور جو مہم چلا رہا ہے کہ آپ پاکستانی مسنوات سے پیار کریں ان تمام تر چیزوں کو فروغ دینے کے لیے آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں پاکستانی مسنوات کا استعمال کریں تاکہ ہر ممکن حد تک پاکستان کو اس انڈسٹری میں فروغ دے سکھر کے علاقے سالے پٹ میں دیوار گرنے سے مرنے والے نو بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی میتوں کو تدفین کے لیے خیرپور کے قبرستان روانہ کر دیا گیا ہے اسے وال سے بات کریں گے بیورو چیف سکھر امداد بزدار سے سالے پٹ کے علاقے گوٹ غلام سرور شمبانی میں افسوسناک واقعے کے نتیجے میں جانباک ہونے والے نو بچوں کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کی ڈیڈ بارڈیاں خیرپور کے علاقے شادی شہید کے مقام کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں جہاں پر ان کی تدفین کی جائے گی اس حوالے سے جو متاثرین ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ جب بھی ان کا کوئی فوت ہو جاتا ہے ان کے آبائی قبرستان شادی شہید کے علاقے میں ان کی تدفین کی جاتی ہے یہاں پر دعا مغفرت کی جائے گی اور تازیت کا سلسلہ لیا جائے گا انتظامیہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں متاثرین یہاں موجود ہیں جو کہ فاتح خوانی کے لیے آئے ہو ہیں تدفین کا عمل مکمل ہوگا متاثرین دوبارہ واپس گوٹ سرور شمانی میں پہنچیں گے جہاں پر تازیت کا عمل جاری رہے گا الیکشن کمیشن کی درخواست پر ایف آئیے نے تقنیقی بنیاد اوپر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے سگیر چوہزری ہمارے ساتھ موجود ہیں سگیر بتائے گا اس حوالے سے مزید جی الیکشن کمیشن کی جانب سے وائس ریکارڈنگ سے متعلق وائس میسیج سے مطلق ایک یو ایس بھی ملی ہے جس سے نشاندہی کرنا مشکل ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اب اس میں بہت سارے نادرہ اور الیکشن کمیشن کے حکام ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا خصوص طور پر دیامر کے سہتی علاقے بابوسر ٹوپ پر برفواری ہوئی ہے جس کے وضع سے عام دو رفت موت تل ہو گئی ہے اس وقت ہمارے نمائندے عمر فاروق سے بات کریں گے عمر فاروق بتائے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر برفواری کے بعد جی یہ علاقہ ہے گلگت بلکستان کا سیاحتی مقام بابوسر تاب وہاں پہ گلشتہ دو روز سے برفواری کا اگنا رکنے والا سلسلہ وہاں پہ جاری ہے جس کی وجہ سے وہاں ٹریفک مقمل طور پر موتل ہو گئے اور بابوسر تاب چھ مہاں کے لئے مقمل طور پر بن ہو چکی ہے برحواری سلسلہ سامرا ہے جو ہے وہاں پہ بابوسر تاب مقام پہ کچھ گاریاں پھنچ چکی ہیں جس کے وجہ سے انشتر ہائیوے ایتھارٹی کی حکام جو ہے وہاں مشنیری پہنچا دی ہے اور انگاری کو شکریہ آپ کا ن ای پینسٹ کے زمنی مارکے سے قبر یہ ہے کہ انتقابی مہم ختم ہونے میں صرف ایک روز باقی رہیا کاف لیگ اور تحریک انصاف کے مشترکہ امیدوار چودری سالک حسین نے انتقابی سرگر میں تیز کر دی چودری سالک حسین نے تلہ گنگ بازار کا دورہ کیا ہے چودری سالک حسین نے ووڈرز اور تاجر برادری سے ملاقات بھی کی ہے تو آپ کو بتائیں کہ انتقابی موہم ختم ہونے میں صرف ایک روز باقی رہ گیا ہے جبکہ کاف لیگ اور تحریک انصاف کے مشتر کا امیدوار چودری سالک حسین نے انتقابی سرگرم یا اس حوالے سے تیز کر دی ہیں سپریم کورٹ نے زیر زمین گیس سے وزلی کے پیداوار کے منصوبے میں بدنوانی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی عدالت نے نیپ سے منصوبے میں بدنوانی کی تحقیقات سے مطلق جواب طلب کر لیا چیف جسس پاکستان جسس میہ ساکیب نصار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے تھرکول پاور پروجیکٹ منصوبے یہ منصوبہ سندھ حکومت کا تھا اکتوبر دوہزار بارہ میں نو سو میلین فنڈ ملا اور دوہزار چودہ پندرہ میں آٹھ میگا وارٹ کے منصوبے مکمل ہوئے ڈاکٹر سمر مبارک نے کہا کہ تیرہ عرب اسی کروڑ روپے منصوبے پر خرچ ہوئے یہ منصوبہ نازم نہیں ہوا اس کی فنڈنگ روک دی گئی جس پر چیف جسس نے ڈاکٹر سمر کو کہا کہ آپ اپنے منصوبے کی تعریف نہ کریں ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا آپ کا پروجیکٹ فیل ہو گیا اور اس کا ڈیزائن غلط ہے عدالت نے استفسار کیا کہ زیر زمین گیز پر تین آشار یا چار عرب رویہ فرج کے باوجود تبانائی کی پیتاوار صرف آرٹ میگا وارٹ کیوں ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ایک پروجیکٹ تیرہ سو بیس میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا جس پر ایک آشاریہ نو ارب ڈالر کی لاغت آئے جبکہ تین سو تیس میگا وارٹ کے منصوبے میں بدونوانی پر کمیٹی تشکیل دے دی اور ریمارکس دیئے کہ تبانائی کے ماہرین اور سائنسدانوں پر مشتمل کمیٹی بنا رہے ہیں جبکہ عدالت کی جانب سے سلمان اکرم راجہ اور شہزاد الہی کو عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا اور کچھ دیگر خبروں کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے آپ کو بتائیں گے سندھ وارٹر کمیشن نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے اخراجات کبزہ مافیا سے وصول کرنے کی ہدایت کر دی کمیشن نے وارٹر بور کی کارکردگی پر بھی ادم اتمنان کا اظہار کر دیا ریمارکس میں کہا جب تک کچھ آفیسر جیل نہیں جائیں مسائل حل نہیں ہوں گے سندھ میں فرامی اور نکاسی آپ کی صورتح حال پر قائم کمیشن کی سمات ہوئی کراچی میں تجاوزات ختم کرنے کے معاملے پر کمیشن نے ریمارکس دیے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے اس کے اخراجات بھی قبضہ کرنے والے سے وصول کیے جائیں کمیشن نے خالد بن ولید روڈ تاریخ روڈ سر سید روڈ سے کچھرہ اٹھانے اور قبضہ ختم کرانے کے لیے انتظامیہ کو مزید مولت دے دی کمیشن سربراہ نے وارٹر بوڈ کی کارکردگی پر بھی ادم اتمنان کا اظہار کیا کمیشن نے ریمارکس میں فوڈ سٹریٹ کے قیام کے مسئلے پر فوکل پرسن آصف حیدر شاکی سربراہ میں کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے سماعت پندرہ اکتوبر تک ملتوی کر دی زفرولہ سومبرو 24 نیوز کراچی بھارتی بربریت کی بات کرتے ہوئے آپ کو آپ ڈیٹ کریں ظالم بھارتی فوٹیو نے فائرنگ کر کے دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا فوٹیو نے کشمیری نوجوانوں کو ہندوارہ کے علاقے میں شہید کیا ان شہادتوں کے بعد مقبوضہ کشمیر میں احتجاج شروع ہو گیا اور بھارتی فورسز نے احتجاج کے دوران مظاہرین پر آنسو گیس پھینکی اور پیلٹ گن سے فائرنگ کی اور سیال کوٹ کے بجوات سیکٹر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے کھیتوں میں کام کرتے کسانوں پر گولیاں برسا دی کسان کو سشویش ناخ حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا نمائندہ 24 نیوز میاں شواق سے مزید بات کریں گے میاں کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو بھارت نے چھپ کر اس کسان پر فائرنگ کی اور فائرنگ کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گیا زخم حالت میں تشویش ناخ حالت میں آسپٹل منتقل کر دیا گیا تو یہ بھارت کی کچھ پہلی کاروائی نہیں ہے اس طرح نیعت شہریوں پر فائرنگ کرنے اس کی گزشتہ سال بھی اسی شک کا بھارتی فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا تو بھارتی فورسز کی جانب سے بجوات کے سیکٹر میں بزدلانہ کاروی کرتے ہوئے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے نہر شہری بہت شکریہ آمیان شفاق آپ کا اور دان اس کے بھارت سے گٹ جوڑ کا نتیجہ لگ رہا ہے بھارت نیو یورک میں وزراء کارچہ کی میٹنگ سے مکر گیا اور بنگلہ دیش پاکستانی ہائی کمیشن کی منظوری روک رہا ہے عالمی اصولوں کے مطابق چھے ہفتے سے زائے درسے تک ہائی کمیشنر کی تایوناتی کی منظوری نہیں روک جا سکتی دیپکا پاڑکون نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ 2014 میں دیپریشن کا شکار ہونے کے بعد اپنے تجربات پر بات کرتی نظر آئی ہیں دیپکا پاڑکون تھا کہ وہ 4 سال قبل 2014 میں clinical دیپریشن کا شکار ہوئیں اور اس وقت وہ لوگوں کے مجھ میں سے بھی درتی تھی آپ کو لیا چلیں گے ٹیکس اللہ جہاں پہ حمزہ شہبا ہندوستان کے ایٹمی دماغوں کے جواب میں جواب نہ دیں تو نواز شریف نے کہا تھا میں اربوڈالن کو ٹھوکر مارتا ہوں جب پاکستانی قوم کی عزت کا سوال آئے گا تو پاکستان ہندوستان کے پانچ ایٹمی دماغوں کے جواب پر چھے دماغے کر کے جواب دے گا اور آج آج ایک پاکستانی کے ناتے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بائیس نور لوگ کا ملک ہے اور جب یہ جالی منڈیٹ والوں کی حکومت آئی اور یوٹن خان میں عمران خان نہیں کہتا میں یوٹن خان کہتا ہوں یہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ وزیر آزم ہاؤس کی بہنسوں کی نلامی کرو تو آج میں آپ کو ایک دکھی دل سے کہتا ہوں کہ جو پاکستان ہندوستان کو ایک آنکھ نہیں باتا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان خدا نخواستہ اتنا بھوکا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے وزیرزم کے ہاؤس کی بھینسوں کی نلامی کی جا رہی ہے موسیقی